اسلام علیکم ہیلو آداب میں ہوں خیر لے کر آئی ہوں پوراسرات دنیا کا ایک اور دلچپس اپیسوٹ بات کریں گے دنیا کے پانچ ایسے پوراسرات جگہ کے بارے میں جن کے راست آج تک کوئی نہیں جان پایا ہماری دنیا کئی رازوں سے بھری ہوئی ہے ہمارے آس پاس کئی ایسے راز ہیں جن پر یقین کرنا ہی مشکل ہے ان رازوں کو سلجھانے کے لیے لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں لیکن یہ راز ایسے ہیں جو کھل ہی نہیں سکتے یا پھر ان کا سج جان ہی نہیں پائے ہیں آج تک دنیا میں کئی ایسی پوراسرار جگہ ہیں جن کے راز کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے ان پوراسرار جگہوں کے بارے میں سائنسدان لگاتار جانچ برطال کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے ہیں آپ جب ان جگہوں کے بارے میں جانیں گے تو خود بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں راشیہ کی جہاں ایک شہر ایسا ہے جو ہر سال دو مہینے تک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے روس یا راشیہ کا شہر نوریسک اس جگہ پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کا اوسطن سالانہ ٹیمپریچر مائنس 10 ڈگریز سیلسیس رہتا ہے وہیں سردیوں میں یہاں کا ٹیمپریچر مائنس 55 ڈگریز سیلسیس ہو جاتا ہے اس شہر میں ہر سال دو مہینے تک اندھیرہ رہتا ہے جس کی وجہ سے آرکیٹیکٹ نے شہر اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ توفانی ہواوں کو تھوڑا روکا جا سکے کیونکہ ان کو پوری طرح روک بانا لگ بھگ نامبکیل ہے یہ شہر سب سے آلودہ یعنی پولیوٹیٹ بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی ہوا میں تامبہ نکل اور سلفر ڈائیکسائیڈ کی زیادہ کونٹیٹی کا ہونا ہے یہاں مائنس اور فیکٹریان چوبیز گھنٹے کام کرتی رہتی ہیں سوچنے میں ہی عجیب سا لگتا ہے نا کہ دو مہینے تک اجالہ دیکھنے ہی ہمیں نصیب نہیں ہوتا بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے سب سے پوراسرا جگہ کے بارے میں جسے کہتے ہیں ساپوں کا جزیرہ سنیک آئیلینڈ الہ دکویمیڈا برازی برازیل میں باخے الہ دکیو ایمادہ ایک ایسا آئیلینڈ یا جزیرہ ہے جہاں ساپوں کا راج ہے اس کے پیچھے کیا راج ہے یہ بھی آج تک کوئی نہیں جان پایا اس آئیلینڈ کو ساپوں کا آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کے ان ہزاروں زہریلے ساپوں کا گھر ہے جن کا نام ہے گولڈن لانز ہیڈ وائپا برازیل کی نیوی میں اس آئیلینڈ پر جانے پر سبھی شہریوں کو انفارمیشن دی ہے اور یہاں جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے یہ آئیلینڈ ساو پاولو سے صرف 20 میل کی دوری پر واقع ہے یہاں ہر 3 فٹ کی دوری پر ایک سے پانچ ساپ آسانی سے مل جائے گے معمولی ساپ کو دیکھ کر ہی ڈر سے برا حال ہو جاتا ہے تو سوچیے کہ اگر آپ کے پاس خطرناک زہریلے ساپ ہی ساپ ہو تو آپ کا کیا حال ہو جائے گا خیر ایک اور پورسرار جگہ ہمارے بھارت کی ہی ہے لیکن یہاں لوگوں کا جانا منع ہے کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں سنیٹل آئیلینڈ اینڈ مان ویسے تو بھارت کے شہریوں کو دیش میں کہیں بھی جانے کی پوری آزادی ہے لیکن اس آئیلینڈ پر عام لوگوں کا جانا سختی سے منع ہے یعنی اس جگہ پر جانے پر پابندی لگائے ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں 300 سے 400 قطرناک آدیبازی رہتے ہیں جن کا ہماری محضب دنیا سے کوئی رابطہ یا کانٹیکٹ نہیں ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے علاقے کے باہر کون رہتے ہیں یہ قطرناک لوگ نہ تو خود اس آئیلینڈ سے باہر آتے ہیں اور نہ ہی کسی باہری دنیا کے شخص کو ان کے علاقے میں آنے دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا بجا ہے یہ بھی آج تک پتا نہیں چل پایا ان سے باتچیت کی بھی کوئی صورت نہیں ہے حالانکہ 1970 کی دہائی میں کچھ غیر ملکی اور بھارتی اہلکاروں نے ان آدیباسیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہا وہ ان آدیباسیوں کے قریب تک گئے انہیں پھل اور ناریل بھی تھی ہے تاہم اس کے بعد پھر کبھی ان لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکا کچھ لوگوں نے اس آئیلینڈ کے قریب ٹرون سے ویڈیو بھی شوٹ کی ہے جس کی فوٹیج موجود ہے اسی لیے اس آئیلینڈ پر جانا جان لیوہ قرار دیتے ہوئے یہاں جانے پر پاوندی لگا دی گئی ہے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بھارت میں ہی ایسی جگہ ہے جہاں خدیم زمانے کے آدیباسی لوگ موجود ہیں جو شاید آدم خور بھی ہو سکتے ہیں آئیے ایک اور پر اسرات جگہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو ہے ایتھوپیا میں ہے دنکل ڈیزرٹ ایتھوپیا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنکل ڈیزرٹ یعنی ریکستان کی کرمی دھرتی پر جہنم کی آگ کا احساس کراتی ہے دنیا میں جہاں کچھ مہینوں کے وقفے سے موسم بدلتا ہے کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی لیکن اسراغستان پر پورے سال مینیمم ٹیمپریچر 48 یعنی 48 ڈیگریز سیلسیس کے آسپاس ہی رہتا ہے کبھی کبھی تو ٹیمپریچر 145 ڈیگریز سیلسیس بھی ہو جاتا ہے آگ اگلنے کی وجہ سے اس جگہ کو coolest place on earth بھی کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی تعلابوں کا پانی ہر وقت اُبالتا رہتا ہے نیشنل جیوگرافیک نے اسے زمین پر سب سے ظالم جگہ کہا ہے 62 ہزار میل سے زیادہ علاقے میں یہ رگزدان پھیلا ہوا ہے ایسے میں یہاں رہبانہ ناموکی نہیں ہے اس رگزدان میں آخر اتنی گرمی اور اتنا ٹیمپریچر کیوں ہے اس کے بارے میں سائنسدان آج بھی پتا لگا رہے ہیں آخر میں دیکھتے ہیں پانچویں وہ پورسرار جگہ جسے کہتے ہیں شیطان کا پل یا بریج جو جرمنی میں ہیں اس بریج کو لے کر کئی کہانیاں مشہور ہیں ڈیویلز بریچ جرمنی جرمنی کے کروم لاؤ پارک بریج کو ڈیویلز بریچ یا شیطانی پل کہا جاتا ہے اس پل کی سب سے بڑی خاصیت اس کا ہاف سرکل ہونا ہے یہ پل ایسٹ جرمنی کے کروم لاؤ پارک میں بنا ہوا ہے جب پل کے نیچے پانی پورسکون رہتا ہے اور روشنی پڑتی ہے تو دور سے ایک خوبصورت سا سرکل جیسا منظر نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو یہ منظر پریوں کی کہانی جیسا لگتا ہے اس پل کے بننے سے جڑی کئی کہانیاں ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو شیطانوں کی مدد سے بنایا گیا کہانی کے مطابق پل کے بلڈر اور شیطان کے بھی ایک ڈیل ہوئی تھی پل سے پہلے گزرنے والے انسان کو کھانے کی شیطان نے شرط رکھی تھی یعنی پل سے جو پہلا انسان گزرتا ہے شیطان اسے کھا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ پل بننے کے بعد بلڈر نے شیطان کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا اس نے کوشش کی کہ کوئی جانور پہلے پل سے ہو کر گزرے لیکن کہتے ہیں کہ بلڈر اس میں کامیاب نہیں ہوا اور کسی وجہ سے مجبوری میں خود اسے ہی پل پر سب سے پہلے جانا پڑا اور شیطان کیلئے اپنی زندگی اس نے خربان کر دی ایسے ہی کئی قصے اس بریج سے جڑے ہیں جسے کوئی مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا کہتے ہیں کہ یوروپ میں کئی ایسے بریج ہیں جن کو شیطانی بریج کہا جاتا ہے سبھی کی تعلق سے الگ الگ کہانیاں مشہور ہیں یہ تو تھے پانچ دنیا کے الگ الگ پر اصرار پلیسز لیکن دنیا میں ایسے صرف پانچ ہی جگہ نہیں ہیں جو کئی راز سمیٹے ہوئے ہیں دنیا میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جو آج بھی پر اصرار ہے آنے والے اپیسوڈ میں ان کے بارے میں بھی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے فیلحال وقت ہوا ہے آپ سے ویدہ لینے کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی نہ بھولے اور دیکھتے رہیے بی بی آن چینل